ہائی ایوریون اسلام علیکم ساہین فوڈ میں آپ کا سواگت ہے تو امید ہے آپ سب خاریت سے ہوں گے تو آج میں جا رہی ہوں چکن چلی بنانے جس کے لیے میں نے پانچ سو گرام چکن کو رات کو ہی لے کر آ گئی تھی پیسے فریز میں میں واش کر کے رکھ دی تھی آپ ایک گھنٹہ پہلے بھی لائیں گے تو چلے گا اس کو اچھی طریقے سے واش کرنا ہے اور یہ بانلیس چکن تھا اس میں ایک نیمو کی رس کو نیچو کے ڈال دینا ہے اور ایک چمچ بھڑکی ادھرک لسن کا پیش ڈالیں گے اور سواد کے نسار نمک ڈالتے ہوئے اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لینا ہے جب یہ مکس ہو جائے پھر اس میں تین بڑے چمچ آراروٹ پاورڈر ڈالیں گے آپ کے پاس اگر کارن فلار ہو تو وہ ڈال دیں اور اس میں ایک چھوٹی چمچ بھڑکے مرچ پاورڈر ڈالیں گے اور پھر ہاف چھوٹی چمچ کالی مرچ پاورڈر ڈالیں گے ہاف چھوٹی چمچ کرم مسالہ پاورڈر بھی ڈالیں گے اور پھر اس میں ایک انڈے کو توڑکے ڈال دینا ہے آپ اگر انڈہ کھاتے ہیں تو ڈالیں گے ورنہ اسکیپ کر سکتے ہیں ورنہ انڈہ ڈالنے سے جو اس کی کوٹنگ ہوگی وہ بہت اچھے ہوگی اور جو اس میں فرائے کریں گے تو یہ اس کا لیئر جو ہے وہ نہیں اٹھے گا آپ اسی طریقے سے انڈہ ڈال کے اس کو مکس کر لیں گے اور مکس کرتے ہوئے ایک گھنڈے کے لیے فریز میں چھوڑ دیں گے تاکہ ہمارا جو چکن ہے وہ میرینیٹ ہو جائے صحیح سے اب چلتے ہیں ایک شملہ مرچ لیں گے اور پانچ سے چھے لسن کی کلیاں ایک انچ ٹکڑا ادرک کر لیں گے دو ہری مرچ اور ایک میڈیم سائز کا پیاز ان سب کو اس طریقے سے کٹ کر لیں گے اور پھر میں چلتی ہوں آپ کو بتانے کی پیاز کو کس طریقے سے کٹ کرنا ہے پیاز جو ہے ہمارا 3 سے 4 لیئر کو اس طریقے سے ایک ایک انچ کے دوری پر کٹ کر نشان لگائیں گے اور اس کا پلت کو نکال دیں گے بھاگی جو بچے ہوئے پیاز ہوں گے اس کو سلائس میں کٹ کر لیں گے کیونکہ ہمارا جو چکن چلی بنتا ہے تو اس میں اسی طریقے سے کٹ کر ڈالتے ہیں اسی طریقے سے کٹ لیں گے اور یہ بہت ہی کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے آپ روٹے کے ساتھ راٹے کے ساتھ یا پھر سفر میں بھی لے جا سکتے ہیں کوئی گیش آئے جھپٹ اسے بنا کر کھلائیں گے تو آپ کی بہت زیادہ تاریخ ہوگی اب چلتے ہیں گیس کا فلم آن کرتے ہیں اور ایک پین چڑھاتے ہیں اور اس میں ضرورت کے حساب سے جتنا ہم فرائے کرتے ہیں اس حساب سے ضرورت کے حساب سے تیل ڈالنے کے بعد جب اس کا ٹیمپریچر ہائی ہو جائے تو فلم کو رکھنا ہے میڈیم اور ایک اکر کے چکن کے پیسس ڈالتے ہوئے جتنا ہمارے پین میں آئے اتنا ڈال دیں گے ہمارا ایک بار جو ہے وہ میں شوٹ نہیں کر پائی ہوں چکن جو ہمارا فرائے کر کے وہ نکال لیتے ہیں میں دوسری بار میں دکھا رہی ہوں آپ کو اسی طریقے سے ایک اکر کے چکن کو ڈالتے ہوئے جب ہمارا دو منٹ ہو جائے گا پھر دیکھ سکتے ہیں ہمارا چکن اس کا کلر چینج ہو چکا ہے یہ گولڈن کلر آ گیا ہے اور اس کے لیئر بھی بہت اچھے سے پک چکی ہے تو اسی طریقے سے ہم اس کو پلٹ لیں گے اور الٹ پلٹ کرتے ہوئے پانچ اچھے منٹ کے لیے پکا لیں گے فلم کو میڈیم ہی رکھ کے پکائیں گے اس کو لو نہیں کرنا ہے اور ہائے تو بلکل بھی مت کیجے گا کیونکہ ہمارا جو چکن ہے اسٹم گلانا ہے اب دیکھ سکتے ہیں اسی طریقے سے الٹ پلٹ کر کے جب چکن پک جائے اس کو ایک ٹیشو پیپر پہ یا پھر ویسے بھی پلیٹ میں نکال سکتے ہیں نکال کے رکھ دیں گے اب ایک بال میں ایک سے دو چھوٹی چمچ آر اوٹ پاورڈر ڈالیں گے اس میں ضرورت کے حساب سے پانی ڈال دیں گے آپ کو جتنا گری بھی چاہیے اب اس میں ایک چھوٹی الافی چھٹکی کہہ سکتے ہیں فوڈ کلر ڈالیں گے فوڈ کلر ہے اس میں ڈال کر اس کو گھول بنا کے سائٹ کر لیں گے اب جو پین تھی جو ہمارے جو تیل تھے نا اس کو سارے نکال کے الگ رکھتی ہوں 2 چمچ ٹیل ڈال کی اور یہ گرم جب ہو جائے گا گرم تو��ی دھا ہی اب اس میں لستر ادرا کا جو چھوٹ تھانا کیا ہوا گا اسوں میں ڈال کے تھوڑا سا سٹے کرنا ہے اور دل پیاس wrestling کسی وہ بھی ڈال دیں گے یا ادھے سے ایک مaded تک اس کو پکانا ہے اور اسے ہمارا پیاز سے ہلکا سا سوفٹ ہو جائے تھوڑا سا ہاپ مینٹ کے لیے اس کو بھون کے اس کے واس میں ہری مرش ڈالیں گے اور پھر ہمارا شملا مرش اور پیاز کٹی ہوئے تھے وہ ڈال دیں گے یاد رکھیں کہ آپ کو یہاں پیاز اور شملا مرش کو زیادہ نہیں پکانا ہے اس کا جو کرنچی پنینا وہ چکن چلنے میں بہت اچھا ٹیشٹ آتا ہے ایک سے دو چمچ بھڑ کے سویا سوس اور پھر ایک سے دو چمچ وینگر بھی ڈالیں گے چھوٹی چمچ سے ہیں اور ڈالتے ہوئے اس کو تھوڑا سا بھوننا ہے بس دس سیکنڈ کے لیے بھونیں گے اور اب دو چمچ بھڑ کے سیزوان سوس ڈالیں گے سیزوان چٹنی اور دو چمچ کیچپ ڈالیں گے اور بھڑ کے ڈالیں گے اس میں کوئی کنجوسی مت کیجے گا کیونکہ اس کا فلیور چکن چلنے میں زبردستہ آتا ہے اب اس کو ڈالتے ہوئے بس زیادہ وہ نہیں کرنا اس کو پکانا ہے اب اس میں تھوڑا سا نمک ڈال دیں گے اور فلیم کو لو کر کے ہی پکانا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طریقے سے جب پک جائے بس ایک نیٹ کے لیے اس کے بعد جو ہمارے چکن تھے فرائی کیا ہوا وہ اس میں ڈال دیں گے اسی طریقے سے آپ کو پکا لینا ہے اس کا کلر کافی اچھا آیا ہے اور یہ کھانے میں تو بہت ہی زبردست لگا تھا اب جو گھول بنا کے لکھی تھی نا اس میں ڈال دیں گے اب گھول کو بھی اس میں مکس کر لینا ہے اچھی طریقے سے اب یہ جو ہے نا یہاں پہ فلیم کو آپ کو ہائی کر دینا ہے اب اس کو زیادہ نہیں پکائیں گے اور مجھے تھوڑا سا گڑے بھی زیادہ چاہیے تھے اس کے میں تھانی تھوڑا آرائٹ کی ہوں اور یہ جو ہے آدھے منٹ سے ایک منٹ میں اس کا گڑے بھی جو ہے نا وہ گاڑھا ہو جائے گا آپ اسی طریقے سے ہائی فلیم پہ ایک سے دو منٹ تک پکائیں گے اب اس کو ایک منٹ تک ہائی فلیم پہ پکا لیں گے اور تھوڑی سی کالی میرچ پورڈر ڈالیں گے اور تھوڑا سا سفید والی جو تل ہوتی ہے نا اس سے سپنکل کر دیں گے اب ہمارا جو چکن چلی ہے وہ بن کر ریڈی ہو چکا ہے اب چلتے ہیں سرف کرنے کے پروسس میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ایک پلیٹ لیں گے اور اس سے سرف کریں گے یہ دیکھنے میں جتنا اچھا لگ رہا نا اس سے کئی زیادہ کھانے میں مچائے گا اور کومنٹ پہ تو ضرور بتائیے گا آپ کو کیسے لگیں اور اتنی بھی کیا کنجو سے یار ایک لائک کا بٹن تو دبا دیجئے اور سبسکرائب بیل آئیکن تو ضرور دبائیے گا تاکہ میرا ہر آنے والا ویڈیو کا نوٹیفیکشن آپ تک پہنچیں اور اب ابھی تک آپ میرے چکن بریانے کی ریسیپی نہیں دیکھے ہیں تو ریٹ سائٹ اسکرین پہ دیکھ رہا ہوگا چکن بریانے کی ریسیپی دیکھ سکتے ہیں ملتے ہیں نیکش ریسیپی کے ساتھ نیکش ڈے تب تک کیلئے عزاجت دیجئے اللہ حافظ دعا میں یاد رکھے گا ملتے ہیں